اسلام علیکم میں نمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شویب آگیڈ آبی ورڈ کے جانب سے آپ کا بھائی اور آج ہے ہمارے آوڈیشن کورس کی انیسنی کلاس آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈیفرنس کیا ہے ریورب میں ڈیلے میں اور اور کیا تھا ایکو سوری ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے سو میں نے یہ ایک گھٹیا سی تصویر بنائی ہے ٹھیک ہے جس سے سمجھانے کی کوشش تو یہ کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا جائے بٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے ڈیلے ڈیلے کہتے ہیں کیونکہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں کام تقریباً سب کا ایک جیسا ٹھیک ہے لیکن کیٹیگری فرق ہوتا ہے تو ڈیلے کہتے ہیں ہیں کہ ڈیلے کرنا رکنا کسی چیز کو آپ کہتے ہیں یہ میٹنگ ڈیلے کر دو دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے دو دن کے لیے ٹھیک ہے سو ڈیلے کا مطلب ہے رکنا جب ہم آواز کو ڈیلے کا کہتے ہیں تو اس کمپیوٹر کو پتا ہے کہ ڈیلے کیا ہے ڈیلے ہے ایسا ایفیکٹ جو کہ آڈیو کو لیفٹ رائٹ کو ڈیلے کر دے ایک ملی سیکنڈ دو ملی سیکنڈ لیکن وہ ایک سے دو دفعہ یعنی اگر آواز ہیلو کیا تو وہ کہے گا ہیلو 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 اس سے زیادہ نہیں یعنی تین دفعہ میکزیمم آپ کو تین دفعہ وہ ڈیلے کرے گا ٹھیک ہے یعنی اور آپ اس کو یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ملی سیکنڈ ڈیلی کرے یا ایک سیکنڈ ڈیلے کرے تو آپ اس کو بتاستے ہیں کہ اتنا سیکنڈ ڈیلے کرو نیکسٹ آتا ہے ایکو دیکھیں ایکو جو ہے وہ آپ پہ ڈیلے بھائی ایک سیکنڈ ملی سیکنڈ دو ملی سیکنڈ تین ملی سیکنڈ تین سیکنڈ اس کو لیٹ کر دو اس نے کر دیا ڈیلے کا کام تھا کر دیا تو ہوگا کیا کہ آپ کو جو ساؤنڈ سا پہلے ہیلو پھر ادھر سے آیا پھر ادھر سے آیا ہیلو ٹھیک ہے یا آپ کی ایک ہی فائل ہے تو اس کو دونوں کو آپ نے چلایا تو دونوں نے کہا ہیلو پھر ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم اس طریقے سے افیکٹ آ جائے گا ایکو کے اندر جو آواز ہے اس کی تعداد بھی آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر یہ آواز تین دفعہ نکلی اب یہاں پر کیا ہوگا وہ ایک دو تین چار اب سو دفعہ بھی نکال سکتے ہیں یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساؤنڈ شادی شادی میں ساؤنڈ وغیرہ پر ایشو آتا ہے جس طریقے سے جیسے ہائی ہوتا ہے تو وہ این کا ساؤنڈ ایک چلتا ہے ٹھیک ہے وہ ایکو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے تیسری قسم ریورب کی ریورب جو چیز ٹکرا کے واپس آئے اب وہ کسی چیز سے بھی ٹکرا سکتی ہے لکڑی سے ٹکرا سکتی ہے پلاسٹک سے ٹکرا سکتی ہے جو بھی آپ کے سامنے چیز پڑی ہے آواز آواز سے ٹکراتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پھر سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو دیوار کے سامنے کھڑے ہوگا انچی بولیں گے تو ظاہر چیز بات ہے آپ کو آواز انچی اپنی آواز انچی سنائی دے گی ٹھیک ہے بٹ اگر آپ دور کھڑے ہو کے انچا بولیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ٹکرا کے واپس ہی ہے اکثر تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص پوائنٹ پر کھڑتے ہیں دیوار کے سامنے ٹھیک ہے تیر چھے تو بولتا انسان ہمارے بچے ہے لیکن ہمیں آواز سامنے سے سنائی دے گی ٹکرا کے ہمیں ہوتی ہے سو ڈیٹس ریورپ ریورپ کے کتنے کس میں وہ کیا کیا کر سکتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا جو ہم باکس بناتے تھے اس میں بولتے تھے تو ایڈ بینز کے ٹکرا کے آواز پھر واپس آری ہم تک پہنچ لیا تو ڈیٹس ریورپ ٹھیک ہے نا سو یہ کلیر کیا ہے کیونکہ ریورپ پہ ہم بات ایک آواز ڈیلے ہو گئی ہے بھائی ہیلو اس کے بعد سیکنڈ آواز آتی ہیلو ایکو جتنی مرضی آوازیں بنالو ڈیلے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں آوازیں ڈالو ڈیلے بھی کر رہا ہے آواز بھی آری ہے ڈیلے کس طرح کام کرے گا اگر ایک چیز مچھے دس فٹ کی دوری پر ہے تو آواز بھی تو اس حساب سے ڈیلے ہو کیا آئے گی نا اگر ایک چیز مچھے دس آپ آپ سو میٹر کے فاصلے پر پڑی ہے یا سو فٹ کے فاصلے پر پڑی ہے تو اگر میری آواز اتنی ہے تو وہ ٹکرا کے واپس آگی اتنا ٹائم تو لگے گا نا سو دیٹس سو میں نے یہی سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے کہ ریورپ میں ایکو میں اور ڈیلے میں کیا فرق ہوتا ہے سو ہی آپ کے آج کی ویڈیو میں چھوٹا سا ایک اگزامپل دینے کوشش کیا ہے تو بہت ہی عجیب سبت سمجھ آیا ہوگا آپ کو سب کو تو اتنا ہی تھا بس ٹھیک ہے مجھے اپنی دعا میں ضروریات کریں اور آن لائن کلاس میں اگن کہہ رہا ہوں اس کے بات ضرور آپ سوچیں ٹھیک ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ ضرور کریں باقی تینشنالی کوئی بات نہیں ہے سو آئی ہوپ کہ آج کی کلاس میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ دے گی پسند آئی ہوگی ٹھیکس فور واشنگ اپنا بزداد خیال رکھیں اور لاس میں مجھے کی طرح اگر نیور پولیس بی پوزیٹیو اور بی ہیپی اسلام علیکم احمد اللہ حافظ برکاتہ